اے کدہ خون میرے موتے پا دیتے ہوئے میرے سارے پنڈے نو اگ لگ گئی سلام علیکم ناظرین میں تارکسانی تے تسی بیکھرے میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس اگر تسی میرے چینل تے نوے ہو تو مرپانی فرما کے میرے چینل نو سسکرائب کر دیو اور ہاں گینٹین ضرور دبا دینا تاکہ میری ہر نوی آنو والی ویڈیو سب کو پہلے دوانو ملے آج جی فلم لے گا میں تو آڑی خدمت اچھا در ہو رہیا اس فلم دا نائے قانون شکن پنچ ستمبر انیس سرکاسی بروزیما ریلیز ہونو والی فلم قانون شکن قانون شکن ایک بلیک انڈ وائٹ پنجابی فلم سی فلم دا موضوع لڑائی مارک اٹھائی اور ایکشن سی اس فلم دے دکارن سلطان رائی آسیا افضال احمد چکوری ساون بہار علیہ السکشمیری جگی ملک تیرنگیلا حدیات قریش چودری فلم ساکھ شاکر علی شاہ مصنف امتیاز قریش کے موسیقی سبدر حسین ناظرین ایک کہانی ایک قانون شکن دی اس قانون شکن دا نام شکورہ ہندہ ہے کہ شکورہ دا کریکٹر اداکار سلطان رائی نے ادا کیتا ہے شکورہ جدو بچپن ایچ اغوا ہو جاندہ ہے کہ اغوا کرن والا ساون شکورہ انہوں اے دزدہ ہے کہ او دی ماں انہوں اوڑے دے ٹیرتے سوڑ گئی سی اور انہوں اٹھو چک کے پالے آئے اور او دی ماں نے نس کے ایک پولیس والے دنال شادی کر لیتی سی بچپنی جدو شکورہ ایک قانی سوندہ ہے کہ انہوں ماں دے نامنا نفرو تو جاندی ہے کہ او دی نچ عید کردہ ہے کہ او جدو لب کے قتل کرے گا کیونکہ ساون راجی نے او دی زین ویچ زہر پار دیتا ہوندہ ہے اور ایک غلط سٹوری سنا کے او دی دل ویچ ماں واستے نفرت پیدا کردنہ ہے آسیا نے سنو میں رجو دا کے دار ادا کیتا ہے رجو دا کام لوکا نو لٹنا ہوندہ ہے کہ پولیس انو رجو فرادن دے نام تو یاد کردیے کہ اسپیکٹر آصف رجو نو منہ کردہ ہے کہ او اتندہ چھوڑ کے شرابت دی زندگی گزارے لیکن رجو بھاز نہیں آن دی رجو رنگیلہ دونوں مل کے لوکا نو لٹ دین اور اس فلم دے اندر رنگیلہ نو کامیڈی دے پاس تے رکھے گیا اور رنگیلہ نے تھوڑی دبردست کامیڈی دا مزیارہ کیتا ہے ناظرین وقت گزردہ ہے شکورہ بھی جوان ہو جاندہ ہے ادھر باہر اپنے دوسرے پتر آصف افضال احمد نو پولیس پر تیکرا دیں دیے اور اسپیکٹر باند جاندہ ہے اسپیکٹر باند تو بات آصف ادیلیچ اید کردہ ہے کہ او ملکی چون جرائم کے ہیرہ ملڈی ختم کرے گا ادھر شکورہ قانون شکن باند کے سارے شہر دے گھنڈیاں دے توایفہ کو انہوں پونڈا ٹیکس وصول کردہ ہے اور توایفہ انہوں اپنا رکھوالا سمجھ کے اپنا محافظ سمجھ کے او دے پیرانچ تو انہوں دے ٹیر لگا دے دیں ادھر آصف مجرم دی تلاش نکل دے ہیرہ ملڈی چھاپا مار دے اور ہیرہ ملڈی نو بند کرن دی کوشش کر دے نائکہ سیما بیگم آ جان دیے اور انہوں ایک ہیں دیے کہ اے کوشش تے سارے کردیں لیکن عزت دینے دی کوشش کوئی نہیں کردہ چکوری نے اس فیلمی تو وائف دا رول کیتا ہے اور دنان نشو بھائی ہوں دے اور توایف دے روپی جڑی چکوری نے ایکٹنگ کیتی ہے اور نہاتی لا جواب سی ناظرین اس فیلم دے اندر ساون علیہ السکشمیری زائر شاہ اور جگی ملگ نے حسب مامون ویلنگ پارٹی دا تردار ادا کیتا ہے ادھر شکورے کہ وہ دی ماں دی ملاقات ہو جان دیے شکورہ اپنی ماں انہوں رنگڑ جگی ملگ کو انہوں بچان دا ہے کہ وہ انہوں اپنا پتر بلا لین دیے لیکن وہ انہوں بزرگ کہن دا ہے کہ ماں ہو دے کل پوچھتی ہے کہ میں تو انہوں پتر کہن دی ہیں کہ تو میں بزرگ کیوں کہن دا ہے ماں کیوں نہیں کہن دا کہ وہ انہوں دستا ہے کہ میں نوں ماں دے نا کو نوں نفرتے قانون شکن شکورہ چکوری نوں جیڑی توایف ہون دی اس نوں اپنی پہنڈ بڑھا لین دا ہے آسف دی ماں دے حوالے کار دن دا ہے یعنی بہار بیگم دے حوالے کار دن دا ہے کہن دا ہے کہ اے میری تیرے کو لمانت ہے اے میری پہنے کہ تو اس دی حفاظت کرنی ہے پھر ماں وعدہ کر دی ہے کہ وہ اس دی حفاظت کرے گی خیر جدو ویلن پارٹی نوں پتہ چل دا ہے کہ چکوری گیڑی یہ اسپیکٹر آسف دے کارے وہ انہوں چکون دی کوشش کر دے اور بہار بیگم انہوں دے رستے دی دیوار بھان جان دی ہے ساڑے چور آنے سامنے کھلو دییاں جن نا دیاں کھاں بے نور تے مو پھٹتے آئے چور نے اے راسف نالمتھا لانے ادھر جدو شکورے نوں سابن راجو دست دے کہ جنوں تو او مو بولی ماں کہن دے یا جیڑی تے نوں مو بولیا پتر کہن دی ہو او ہی تیری سگی ماں ہیں اور ادھر جدو اسپیکٹر آسف انہوں گرفتار کرن آن دے کیونکہ اسپیکٹر آسف انہوں پتا چل جان دے کہ سابن راجو علیہ السکشمیری اے ساری پارٹی او دے پیو دی کاتلے آسف دا پیوجڑا او چکی دار ہن دے کہ جدو آسف انہوں پتا چل دے او سابن نوں گرفتار کرن آن دے کہ سابن انہوں دست دے کہ آسف انہوں دست دے کہ شکورہ تیرا سگا پر آئے آسف اس ان کے حیران رہ جان دے ادھر شکورہ جدو ماں انہوں قتل کرن آن دے کہ ماں انہوں ساری کانی دست دیئے کہ میں تنہوں چھڑ کے نہیں آئیں ساں بلکہ سامن نے راجو نے تنہوں اگوا کی تاسی اے سن کے وہ دشمنہ تے موت بان کے ٹوٹ پین دے اور اپنے دشمنہ کو انتقام لے لیں دے